اسلام علیکم لیئے سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب لوگ خیدت سے ہوں گے آج ہم بہت زیادہ ایمپورٹن ایکسرسائز کلاس نائن میس کا پڑھنے والے ہیں قویسٹن اس میں ہمیں گون ہے کہ ہمارے پاس قویسٹن ہے کہ تری کنزیکیٹو آرڈ انٹیجرز ہے اور اس کا سم ایٹی ون کی ایکول ہے وہ کون سے تری کنزیکیٹو آرڈ انٹیجرز ہوں گے اس کو فائن کرنا ہے کنزیکیٹو آرڈ انٹیجرز کا مطلب ہے ایسے نمبر جو کنٹینیوز لے آ رہے ہو یعنی ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہو پار ایگزیمپل ہمارے پاس کوئی آرڈ نمبر ہے پائیف پائیف ایک آرڈ نمبر ہے اس کے بعد آنے والا آرڈ نمبر سیون ہے اور پھر سیون کے بعد آنے والا ہی نائنہ تو یہ کنزیکیٹو آرڈ انٹیجرز نمبر سکیلاتے ہیں تو اس سرہ تین نمبرز ہم نے پہنٹ کرنا ہے جس کا سم ایٹی ون کی ایکول آ رہا ہو سو لیٹ سب سے پہلے ہم نے پرس آرڈ انٹیجرز کو لیٹ کرنا ہے تو لیٹ دا فرس آرڈ انٹیجرز لیٹ دا فرس آرڈ انٹیجرز وہ ہمارے پاس ہے ایکس کی ایکول چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو میں نے اس کو ایکس کا نام دے دیا اگر فرس آرڈ انٹیجرز ایکس ہے تو ایکس کا مطلب ہے یہ کوئی سا بھی آرڈ انٹیجرز آ سکتا ہے یعنی پر اگزیمپل یہ 11 بھی آ سکتا ہے یہ 13 بھی ہو سکتا ہے یہ 15 بھی ہو سکتا ہے یہ 21 بھی ہو سکتا ہے یہ نمبر 27 بھی ہو سکتا ہے یہ نمبر 25 بھی ہو سکتا ہے کوئی سا بھی نمبر ہو سکتا ہے اگر اس کے بعد جو دوسرا آئے گا اگر پر اگزیمپل یہ 25 آیا یا فارگزمپل یہ ٹوئنٹی ون آیا تو ٹوئنٹی ون کے بعد آنے والا جو نیکسٹ کانزیگیٹو آٹ انٹیگرز ہی وہ ٹوئنٹی تری ہے تو ٹوئنٹی تری کو میں کس راہ لیٹ کروں گا ٹوئنٹی ون پلس ٹو تو یہ ہمارے پاس کیکول آئے گا ٹوئنٹی تری کے تو میں یعنی ایکس پلس ٹو سے ہمارے پاس یہ ٹوئنٹی تری آتا ہے ایکس کیونکہ ٹوئنٹی ون آیا ہوگا تو یہ ہمارے پاس دوسرا کانزیگیٹو آٹ انٹیگرز آئے گا تو سیکنڈ آٹ انٹیگرز میں لیتا ہوں سیکنڈ آٹ انٹیگرز ایکس پلس ٹو اس کے ساتھ میں ٹو کو ایڈ کر دوں گا اور سیمیلیرلی تارڈ آٹ انٹیگرز تارڈ آٹ انٹیگرز ایکس پلس ٹوئنٹی آیا سرائی ایکس کلس ٹور یہ ایکس کلس ٹو آئے گا کیونکہ یہاں پر اس کے بعد آنے والا اگر پوئنٹی تری آتا ہے تو نیکس جو آئے گا وہ ٹوئنٹی فائف آئے گا تو ایکس پلس ٹو یعنی ٹوئن ٹو پلس ٹو اسے کیاے گا؟ ٹوئنٹی پائف آئے گا تو اس summoned پلس ٹو جس کے ساتھ آیا جاتے ہیں تارڈ آٹ انٹیگرز ایکس پلس ٹو رائے گا جس طرح question میں given ہے ہمارے پاس ہے ہم نے یہاں پر لیٹ کیا تھا یعنی question میں کہہ رہا ہے کہ یہ 81 کی equal ہے sum of 3 integers یعنی 3 integers کا sum 81 کی equal ہے تو ان تیروں کو میں add کرتا ہوں x plus x plus 2 plus x plus 4 is equal to 81 آیا اب ان کے addition سے ہمارے پاس x plus x plus x اس سے آتا ہے 3x اور 2 plus 4 سے آتا ہے 6 is equal to 81 subtract 6 on both sides ڈھونوں سائٹس کو 6 minus کریں تو 3x plus 6 minus 6 is equal to 81 minus 6 plus 6 minus 6 کے ساتھ cancel ہو گیا 3x plus 3 x plus 3 x plus 3 is equal to 81 minus 6 سے آئے گا 75 ڈھونوں سائٹس کو 3 سے ڈیوائید کریں 3x by 3 is equal to 75 by 3 3 3 کے ساتھ cancel ہو گا اور یہ 75 by 3 سے آئے گا x is equal to 75 کو 3 پہ ڈیوائید کریں تو اس سے 2 اور یہ 7 کو 3 پہ ڈیوائید کریں تو 32006 1 ریک یا 1 5 کی طرف آئے گا تو وہ 15 ہو جائے گا تو 530015 ہے تو x is equal to 25 آیا ڈیوائید کریں گا یہ پس آئے انٹیجر ہو گیا x یہاں پر 25 کی کو لائے گا اور سیکنڈ آئیڈ انٹیجر یہاں سے پائن کر سکتے ہیں کہ x کی جہاں پر 25 پہ ڈیوائید کریں تو وہ کیا آئے گا 27 آئے گا اور 3rd آئیڈ انٹیجر is equal to 25 plus 4 وہ 29 آئے گا so now the required integers the required 3 consecutive odd integers consecutive odd integers اور پسکو ہو گیا 25 دوسرا یعنی ایک سکو تو x plus 2 سے x کیا آیا ہے 25 اور پسکو تو اس سے آرہا ہے 27 تو دوسرا کیا رہا ہے 27 اور تیسرا دیکھو x plus 4 ہے تو x 25 ہے اور پسکو تو اس سے آرہا ہے 29 تو تیسرا آرہ ایڈ انٹیجر آپ کا ہو جائے گا 29 تو یہ آپ کا تاریف وائیڈ امید کرتا ہوں کہ آج کا لیچر آپ کو پسند آیا ہوگا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر مراکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ کیا 갈کات ہو کر ٹھیک ہو چھیک رکھτε چھیک رکھتا ہم کیا گنات کیا گنات چھیک رکھتے پس明白 کیا گنات چھیک رکھar